موسیقی میں مشتبہ پیلس واپس مہنچا تو مشتبہ وہاں پہلے سے موجود تھا میں نے نیلے بردوں والی ستر موڈل ڈاٹسن پورچ میں کھڑی دیکھی این ایکسی کے لون میں زریگل اور بوٹا سنگھ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور شام کا اخبار دیکھ رہے تھے زریگل کے چہرے پر دنیا جہاں کا تفکر سمٹا ہوا تھا جیسے دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینے کی تمام تر ذمہ داری اسی پر آئید ہوتی ہے میں نے جب بھی اسے اخبار پڑھتے دیکھا یہی پریشانی اور تشویر اس کے چہرے پر دکھائی دی حتیٰ کہ جمعہ میکزین یا فلمی صفحہ پڑھتے ہوئے بھی اس کی حالت یہی ہوتی تھی غالباً اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اخبار ہاتھ میں لیتے ہی چہرے پر تشویر سجا لینی چاہیے اس سے قبل کہ میں بوٹا سنگھ اور زریگل کو مخاطب کرتا یا وہ میری طرف مدوجہ ہوتے ایک جانب سے خدا بخش عرف علادین کے چراخ کا جن نمودار ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ مجتبہ صحاف کا کافی دیر سے میری راہ دیکھ رہے ہیں میں نے خدا بخش کو بتایا کہ جس کرونا گاڑی پر میں گارڈن ٹاؤن گیا تھا وہ وہاں ایک بغلی سڑک پر بند پڑی ہے اسے وہاں سے منگوا لیا جائے خدا بخش نے کہا بہت بہتر جی میں نے گاڑی کی چابی اسے دی اور خود مجتبہ صحاف سے ملنے کے لیے نشت گاہ کی طرف بڑھ گیا مجتبہ ایک ہلکا پھلکا لباس پہنے ہوئے سوفے پر نیم دراز تھا اور سگار پھوک رہا تھا اس نے بے تکلف لہجے میں میرے سلام کا جواب دیا اور سامنے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا محبوبہ سے ملنے کے بعد اس کا موڈ بحال تھا اور ہوت خوشگوار انداز میں کھچے ہوئے تھے کیا بات ہوئی تھی واکی ٹاکی استعمال کیوں نہیں کیا آپ خود ہی دیکھ لیجی میں نے واکی ٹاکی جیب سے نکال کر اسے تھما دیا وہ کچھ دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر بولا واقی یہ تو کام نہیں کر رہا بہرال بیل ڈن تم نے بروقت فیصلہ کیا مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے گاڑی ترچی کر کے سڑک پر بند کر دی تھی اس کے سوا مجھے کچھ سوجہ ہی نہیں حاضر دماغی مجھے اچھی لگتی ہے بلکہ سچ پوچھو تو میں ایسے لوگوں کا دیوانہ ہوں لیکن ایک بات پر میں حیران ہوں تم جیسے حاضر دماغ اور ہوشیار شخص کی محبوبہ تم سے کیسے چھین لی گئی کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے یہ غم جانبوچ کر گلے سے لگایا ہے وہ جیسے پرانے زمانے کی روتی دھوتی فلموں میں دلیب کو مار کیا کرتا تھا نا وہ سب کچھ کرتا تھا مگر محبوبہ سے شادی نہیں کرتا تھا اگر شادی ہو بھی رہی ہو تو خود ہی اس کے راستے میں روڑے اٹکا دینے ہیں اور پھر اٹھارہ اٹھارہ گانے ایک فلم میں گاہ کر آخر میں موت کو گلے لگا لینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان فلموں نے ایک طرح سے خود عذیتی کے یہاں شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں میں نے یہ شادی جانبوچ کر نہیں کی ہے آپ جانتے ہیں جس قسم کی زندگی میں گزار رہا ہوں اس میں گھر کے رستی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ایک بھلی مانس شریف لڑکی کو اپنے ساتھ خراب کرنے کے بجائے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اسے کوئی دوسرا راستہ چننے دوں یہ سب فضول کی باتیں ہیں مجتبہ نے بیزاری سے سگار ایشٹرے میں مسئلہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو دوسرا راستہ اس نے چنا ہے وہ خرابی کا نہیں ہے بہرحال میں اس معاملے میں بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہارے لیے میری پیشکش اب بھی برقرار ہے تم صرف ایک بار ہاں کہہ دو وہ لڑکی جہاں اور جس حال میں بھی ہے تم تک پہنچ جائے گی میں نے بلڑ ٹالنے کے لیے کہا جناب میں آپ کی مہرمانیوں کا پہلے ہی بہت ممنون ہوں لیکن اس سلسلے میں مجھے کچھ اور سوچنے کا بھی موقع دیجئے اوکے تمہارے دونوں ساتھی یہاں پہنچ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی موجودگی میں تم خود کو یہاں زیادہ ایسی محسوس کروگے باپری جس قسم کی بزرورت ہو خدا بخش سے کہو خدا بخش نہ ہو تو سکندر ہے سکندر چوبیس گھنٹے یہاں موجود رہتا ہے تھوڑی دیر بعد مشتبہ کور سے رخصت ہو کر میں این ایکسی واپس آ گیا آدھے پون گھنٹے کی گفتگو میں مشتبہ نے سیاہ مارک ٹو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی نہ ہی کورٹی نمبر ایچ اے 932 کے حوالے سے کوئی وضاحت کی تھی اور میں تو اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ اس خود یہ موضوع جھڑتا بوٹا سنگھ اور حس مگزری کی موجودگی میں مشتبہ پیلس کا قیام ایک خوشگوار تجربہ ہوتا لیکن میں جس ذہنی کرب سے دو چار تھا اس نے مجھے کسی کروٹ چین نہ لینے دیا میں نے اب تک ذریع اور بوٹا کو غزالہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا لیکن وہ میرے روائیے سے بھاپ چکے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی سانحہ مجھ پر گزر چکا ہے اگلے چار پانچ روز میں مجھ پر کچھ اہم انکشافات ہوئے ان انکشافات کا تعلق مشتبہ کی نجی زندگی سے تھا مشتبہ ایک دل پھیک شخص مشہور تھا آج کلس کا معاشقہ سلمان آزر نامی ایک جوہ سال بینکر کی خوبرو بیوی ناہید سے چل رہا تھا ناہید آزر ایک بچے کی ماں تھی اور عمرہ کے حلقوں میں پریٹی گرڈ کے نام سے پہچانی جاتی تھی وہ ایک عالی تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور عموی طور پر اس فیملی کو بہت احترام کی نگا سے دیکھا جاتا تھا درحقیقت یہ حکمران پارٹی کے ایک نوجوان دہاتی سیاستدان اور ایک عالی تعلیم یافتہ مارڈرن لڑکی کا معاشقہ تھا دونوں شادی شدہ اور بال بچے دار تھے اپنی جگہ دونوں کی بہت سی مجبوریاں تھی اور انگینت سماجی بندھنوں نے دونوں کو جکڑ رکھا تھا مگر وہ بڑی خاموشی سے ایک اسکینڈل کو پروان چڑھانے میں لگے ہوئے تھے مجتبہ ایک دلیر اور بے خوف شخص تھا اقتدار اور اسر و رسوک نے اس کی دلیری کو دو آدشہ کر دیا تھا اور جب مرد دلیر اور باختیار ہو تو اس کی عورت کو شکار کرنے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ابھی مجتبہ و ناہیت کے پیار کا قصہ عام نہیں ہوا تھا اور چند گنے چنے افراد کو اس کے بارے میں پتا تھا لیکن یہ بات تادیر چھپی نہیں رہ سکتی تھی تین روز بعد ہفتہ وار چھٹی تھی ہفتے کی رات کو مجتبہ نے اپنی چھتیسوی سالگرہ کا کیک کٹا یہ کیک ایک نہائی شاندار تقریب میں کٹا گیا ہائی جنٹری کے قریباً چھے در دن خواتین و حضرات اس تقریب میں موجود تھے صاحبان ڈینر سوٹ ڈاٹے انگلیوں میں سگار اور پائپ دبائے پھر رہے تھے بعض کے ہاتھوں میں جام بھی نظر آ رہے تھے خواتین جدید ترین فیشن کے کپڑوں میں ملاوث اپنے اپنے ہیر سٹائل اور میک اپ پر نازار ٹولیوں کی صورت میں کھڑی مصروف گفتگو تھی ان میں سے کچھ کے ہاتھوں میں کوپ کے گلاس تھے اور کچھ نے سگرٹ بھی سلگا رکھے تھے وہ بڑی روانی سے گاڑیوں کے نئے مارڈلز نئی فلموں اور نئے سکنڈلز کی باتیں کر رہی تھی گاہے با گاہے سریلے قیقہوں کا جلترنگ بج اٹھتا تھا مجھے اس گہمہ گہمی میں ناہید بھی نظر آئی اپنے چھرہرے بدن اور لمبے ریشمی بالوں کی وجہ سے وہ بہت ممتاز نظر آ رہی تھی اس نے ایک جلملاتی ساری پہنڈ رکھی تھی گلے میں سچے موتیوں کا ہار تھا ناہید کے ساتھ اس کا شہر آذر بھی تھا وہ درمیانے قط کا ایک قبول سورہ شخص تھا رنگ صاف اور ہونٹ ضرورت سے زیادہ سرخ تھے جیسے ان پر سرخی لگائی گئی ہو پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بے تکلوی سے مشتبہ کے قریب کھڑا ہے دونوں ہس ہس کر باتیں کر رہے ہیں اسے دیکھ کر یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ وہ اپنی بیوی اور مشتبہ کے پھلتے پھولتے تعلقات کے بارے میں کچھ جانتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیار کرنے والوں کی دنیا جدہ ہوتی ہے وہ بھری محفل میں بھی ہوں تو تنہائی ڈھونڈ لیتے ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں لہٰذا ارد کرت سے بلکل بے خبر ہو جاتے ہیں ایسے میں اکثر ان سے ایسی حرکتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو دوسروں کی نگاہ میں کھٹکتی ہیں میں اس تقریب میں اس ساری تھیوری کو پریکٹیکل کے روپ میں دیکھ رہا تھا مشتبہ اور ناہیت کی نگاہیں بار بار ملتی تھی اور ان نگاہوں کے ملنے سے ایک شرارہ سا چھوٹ جاتا تھا معلوم نہیں اس شرارے کو اور کتنے لوگ دیکھ رہے تھے بہرحال میں بخو بھی دیکھ رہا تھا بھری پوری محفل میں نگاہوں اور مسکراتے ہوتوں کی جمبر سے ایک دلچسپ کھیل کھیلا جا رہا تھا ایک نادیدہ دور سی تھی جو میزبان اور خوبصورت مہمان کے درمیان تنی ہوئی تھی کیک کر جانے کے بعد رقص کا دور چلا رقص کہا کہ چمکیلے سیاہ فرش پر روشنیوں اور رنگوں کا سیلاب سا آ گیا اورکیسٹرا چا 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 کی دھن بجانے لگا خوش نمہ جوڑے ہاتھوں میں ہارٹ ڈال کر اور جسم سے جسم ملا کر مہوے رقص ہو گئے اورکیسٹرا نے کئی دنے بجائیں اور وقفے وقفے سے رقص کے تین دور ہوئے اس دوران میں پارٹنر بھی بدلے جاتے رہے ایک موقع پر میں نے مجتبہ کو ناہید کے ساتھ رقص کرتے دیکھا دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے ایسے موقع پر میری نگاہوں نے آزر کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا اس تقریب میں جاگردار قادر زمان بھی اپنے دو بونے باڈی گارڈ سمیت موجود تھا دو تین بار اس سے میری آنکھیں چار ہوئیں لیکن حیرت انگیز طور پر وہ مجھ سے لا تعلق رہا بلکل بیگانہ نظر آ رہا تھا وہ نہ اس کے چہرے پر مجھے دوستی نظر آئی اور نہ دشمنی ساری حالات کی بات تھی کسی عام شخص دے معمولی سے غلطی بھی کی ہوتی تو قادر زمان اپنے عقوبت خانے میں لے جاگر اس کی خال کھینچ لیتا میں نے ڈنکی کی جوٹ پر اس سے ٹک کر لی تھی اس پر رائفل تان کر اسے ہینڈز اپ کر آئے تھا اور دو نہایت قیمتی بونوں سے اسے محروم کیا تھا لیکن نہ تو وہ مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا اور نہ ہی اس نے میری کھال کھینچنے کا پروگرام بنائے تھا یہ سب اس لیے تھا کہ میں مشتبہ کور کا منظور نظر بن کر اس کے سائے آتفت میں آ گیا تھا ڈینر کے بعد مہمانوں نے ساغر و مینا سے جی بھر کر دل بہلایا پھر مہمان جانے شروع ہو گئے کچھ پاؤں پر چل کر گئے کچھ کو ان کے ڈرائیوروں اور گارڈز وغیرہ نے سہارا دے کر گاڑیوں تک پہنچایا ایک مشہور و معروف سندکار کو باقاعدہ گود میں بھر کر پارکنگ لارڈ تک پہنچانا پڑا انٹا غفیل ہونے والوں میں ناہیت کا شہر نامدار سلمان آزر بھی شامل تھا وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ از خود گارڈی ڈرائیور کر کے گھر پہنچ سکتا مشتبہ کور نے اپنے ذاتی ڈرائیور کے حکوم دیا کہ وہ مسٹر اور میسیز آزر کو مرسیڈیز من کے گھر تک پہنچا دے مجھے حفاظت کی غرض سے ان دونوں کے ساتھ کر دیا گیا یوں تو مشتبہ کور عموماً محصب و شائستہ لہجے میں بات کرتا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ ناہیت کی موجودگی میں اس کی تہذیب و شائستگی انتہا کو چھو رہی ہے گاڑی مشتبہ پیلس سے روانہ ہو کر نیم تاریخ سنسان سڑکوں پر پھسلنے لگی ناہیت اپنے شوہر کے ساتھ پچھلی نشس پر تھی جبکہ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا آزر ترنگ میں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا کسی وقت اقبی نشس سے چپڑ چپڑ کی آواز آتی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ گاڑی میں ہی بیوی سے محبت جتانے کی کوشش کر رہا ہے کسی وقت وہ لمبی لمبی سر داہیں بڑھنے لگتا پھر وہ مشتبہ کور کی شان میں قصیدے پڑنے لگا مشتبہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے بڑے ہی اچھے ہیں ہینا ناہیت دیکھو کتنے مہربان ہیں ہمیں اپنی گاڑی میں بھیج دیا کہتے تھے میں تمہیں اپنے ساتھ امریکہ کے دورے پر بھی لے کے جاؤں گا ہاں امریکہ واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس گوری گوری پرندلیوں والی گوری گوری میمے ہائے ہائے آزر اور ناہیت کو گارڈن ٹاؤن میں ان کے گھر اتار کر ہم مشتبہ پیلس واپس روانہ ہو گئے